جمانوں موڑ سکتے ہیں تو موڑو رک جمانے کا جمانوں موڑ سکتے ہیں تو موڑو رک جمانے کا اگر تمہیں طاقت نہیں ہو تو تم نوزوان کیوں ہو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اس پر تصریف فرما میرے اور آپ کے محبوب قائد الہاز اساد الدین اویسی صاحب اور امچہ زلیل صاحب تمام قائدین میں آپ تمام لوگوں سے صرف دو باتوں میں میرے تقریر کو ختم کرتا ہوں بہترم بزرگو اور دوستو میں کرناٹک سے ایک بچہ آپ کے پاس میں عدبن گجارش کرنے کے لئے آیا ہوں میں یہ اتنا بڑا حجم دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کتنے لوگ مسلمان یہاں پر رہے ہیں ہم لوگ کرناٹک میں رہتے ہیں صرف ساڑھے بارہ پرسنٹ میں لوگ رہتے ہیں اتنے لوگوں کو جیتا کے لاتے ہیں تو ادھر دیر سے دو کلومیٹر کے اندر تیرہ سے پندرہ لاکھ مسلمان ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کیا بات ہے یہ حجم کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں بھائٹ کے یہ سوچ رہا ہوں اتنے لوگ رہنے کی بہت ضد بھی ایک مسلمان یہ میں لے چھنکے نہیں آتا ہے تو تو ہماری اکل کہاں چلے گئی ہماری سیاسی شعور کہاں چلے گئی ایک وقت تھا مہتمہ جی بیریشٹر ہے ایک وقت تھا ٹکر بابا ساہم مرکر بیریشٹر ہے آج ایک وقت آ گیا ہے میرے اور آپ کے بڑے بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بیریشٹر تو اتنا فکر لے کر پورا دیش پر گھومتے ہیں نوجوانوں کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی اتنے نوجوان رہنے کے بہت ضد بھی تین مرتبہ غیر مسلم چنکے آتا ہے تو کیا بات ہے مسلمانوں کا یہ سیاسی شعور کھدر چلا گیا ہے محترم بجرگاہ اور دوستوں میں ابھی آپ کے ساتھ میں میں بھی صدر صاحب کا تقریف سننا پرسند کر رہا ہوں میں ایک ہی بات آپ سے بجارش کرتا ہوں عدبن بجارش کرتا ہوں جوانوں موڑ سکتے ہیں تو موڑو رک جمانے کا جوانوں موڑ سکتے ہیں تو موڑو رک جمانے کا اگر تمہیں طاقت نہیں ہو تو تم نہ وہ جوان کیوں ہو محترم بجرگاہ اور دوستوں دیکھئے وقت جا رہا ہے ابھی سوچنے کا وقت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سیاسی شعور رکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ عاقل مند ہیں تو پھر بھی آپ کا عقل رہتے ہوئے عقل کے اندے ہو کر آنکھ رہتے ہو آنکھ کے اندے ہو کر آج کے دن میں نکیب ملنٹ بارشتہ سوز الدین وہ ایسی سب کے پارٹی کو اگر آپ چن کے لائیں گے تو پارلیمنٹ میں اور اسمبلی کے اندر نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ گنجے گا تو آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو یہی ہو جائے گا تو لوگوں کے سامنے بول کے کیا کریں گے سنا کے کیا کریں گے ایسی بات ہوتی ہے اتنا بڑا حجم دیکھتے ہوئے یہ کرناتک سے آیا ہوا یہ بچہ آپ کو آدمان گجارش کرتا ہے آنے والے اسمبلی الیکشن کے اندر نکیب ملنٹ بارشتہ سوز الدین وہ ایسی سب کے پارٹی اے آئی ایم ایم پارٹی پتنگ کے نشان کو آپ ہوڑ دیں گے تو اتنے ڈائیس پر بیٹھ کر آپ کو ہم لوگ اتنے گجارش کر رہے ہیں کرناتک سے آئے ہیں پارڈی چہری سے آئے ہیں تمیلنٹ سے آئے ہیں تو سمجھئے نکیب ملنٹ کے ہاتھ تو مقبوت کرنے کے لئے آئے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہئے اتنے لوگ رہنے کے بعد ہمارے کینڈڈ نہیں جیتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ دنیا کو ہم کیا پیغام دیں گے تو میرے بات کو اتنا ہی آورے ایک مرتبہ میں گجارش کرتا ہوں نو جوانوں ایک شیر کو ایک سعود چھوڑیاں بھی مل کر شیر کو پھار کے کھا سکتے ہیں تو ہمارے تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ مسلمان ووٹ رہتے ہوئے بھی ہمارے نمائن در نہیں آتا ہے تو پھر یہ ہمارے اکل کہاں کھو گئے ہیں سوچئے سمجھئے کرنا رکھ سئے بچہ آپ کو آدمان گجارش کرنے کے لئے آیا ہے اب یہ سٹیج پر بیٹھے ہیں ایک انبول ہی رہا ہے ایک انبول ہی رہا ہے تو ہم صرف وارس اپ میں دیکھتے ہیں موبیل میں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تقریر سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب الیکشن آتا ہے تو پہلے ہمارا ووٹ پتم کو دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی عجیت رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ